السلام علیکم الحمدللہ میں اہلِ حدیث ہوں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور میرے حلق سے چند حدیث مبارکہ ہیں حدیث حدیث کی رٹ لگاتا ہوں لیکن چند احادیث ہیں جو میرے حلق سے نیچے اترتی ہیں بغیر پانی کے باقی وہ صرف دوسروں کو آئینہ دکھانے کے لئے اور دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لئے ہیں وہ کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں عمل کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے رفع الجزین کی آدیث صورت فاتح کی آدیث اس پہ میرا زور نہیں لگتا بس جسٹ پر نہیں ہے کیا ہے آمین بل جار اور ٹکھنے سے ٹکھنا ملانا میں سنتوں کی تنقید نہیں کر رہا میں اپنے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ یا ایوہ الذین آما ندخلو فی السلم قابفا کیا قرآن پاک کا حکم نہیں میرے لئے اور آپ کے لئے دین میں پورے پورے داخل ہو پرفیکٹ سو فیصد تو نہیں ہو سکتے تھوڑی تھوڑا تھوڑا ہر اسلام کے ارکان سے کوشش تو کرنی ہے دنیا والے سو میں سے تیتیس مارک اگر آ جائیں تو وہ پاس کر دیتے ہیں اللہ پاک تو پھر بھی رہوف و رحیم ہیں رہوف ہیں قریم ہیں غفر و رحیم ہیں تو اللہ نے سو فیصد جو ہے وہ نہیں مانگا کوشش مانگی ہے جد و جہد مانگی ہے تو اسی لئے میں تو دوسروں کو پڑھ کے حدیثیں سناتا ہوں لیکن میرے حلق سے نیچے وہ حدیثیں صلح رحمی والی پروسی کے حقوق گھر کے حقوق اس پہ کون عمل کرے گا تو پھر یہی ہے قرآن پاک کا حکم ہے جیسے کہ اسلام کا بھی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اس کاری پر خدا کی لانتے ہیں جو پڑھتا تو ہے اس پر عمل نہیں کرتا پھر بےعینی اسی طرح مجھ پر بھی ایسے ہی اللہ معاف فرمائے لانتے ہیں کہ تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اسلام کے ارکان جو ہیں صرف جماعت میں وقت لگانا ہے کیا صرف مسواق کرنا ہے کیا صرف نماز پڑھنا ہے کیا صرف روضہ رکھنا ہے یہ ان کے لیے جو چند ارکان پر صرف قبضہ جمعے بیٹھے ہیں باقی کو چھٹی تو اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک تقبر سے بچائے انعاد سے بچائے اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے مٹھا مٹھا ہپ ہپ تکڑوا تھو تھو باقی احادیث جو ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہے وہ تو بغیر پانی کے میرے حلق سے ایسے جاتی ہیں جیسے تیز گام گاڑی تو وہ تھوہر کے درخت کی طرح اٹک جاتی ہیں جیسے جہنم میں تھوہر کا درخت جو ہے وہ پلائے جائے گا جہنمیوں کو اللہ محفوظ فرمائے سب کو تو اسی طرح جو ہے وہ اٹک جاتی ہیں احادیث اور آیات مبارکہ جس پر ہمارے لئے عمل کرنا مشکل ہے وہ نفس کو ہم نے راضی کرنا ہے تو اسی لئے اللہ پاک حقیقی معنوں میں اہل سنت بنائے اور حقیقی معنوں میں اہل حدیث اہل سنت بنائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے پیارے بھائی یہ صرف میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے کڑوی باتیں کی ہیں کسی کا نام نہیں نہیں اگر آپ آگ بگولہ ہوتے ہیں تو اپنا معاصفہ کریں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑی میں تن کا جب انسان میں جو وہ خامیہ ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے تو قاسم علی شاہ سب فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر برا کام کرتا ہے یا پھر خلاف شرع کام کرتا ہے تو جب حدیث سنائی جائے تو وہ کہتا ہے یہ مجھے سنا رہا ہے اس کو کیسے پتا کہ میرے حالات ایسے ہیں تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ